کہ ایک اور معصوم جان واسا کی ناہلی کی بھیڑ چڑھ گئی ہے تاجپورہ رضا کولونی میں تین سالہ نمان کھلے گھٹر میں گر کر جاں بہا ہو گیا گھر میں کوہرام برپا ہو گیا والدین غم سے نڈھال ہیں جبکہ علاقے کی فضاء سوگوار ہیں نمان کی نماز جنازہ بعد نمازی اثر ادا کی جائے گی اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے سبی الحسن سے سبی بتائے گا اس حوالے سے موجود ہیں گجہ پی روڈ کے پاس یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ میں نے گھٹر کھلنے کے باعث جو ہے جو اس کے جو گھٹر کا ڈھکن ہے وہ موجود نہ ہونے کے باعث جو ایک بچہ نمان جو کہ تین سالہ بچہ ہے صبح صویرے آج اپنے گھر سے نکلا کھیلنے کے لیے جیسے محولے میں کھیلا جاتا ہے اور وہ بچہ آج نکلا تو ماں کو نہیں پتا چلا کہ بچہ کہاں گیا ہے اس کے بعد ڈھونٹے جب اس کو کافی دے گزر گیا تو ماں نے جب گھٹر کی طرف دیکھا تو جو لاش ہے جو بچے کی ڈیڈ بوڈی ہے وہ پانی میں گھٹر کے پانی میں گندے پانی میں تیر رہی تھی جبکہ اس کے بعد اس کو نکالا گیا اور علاقے میں کو رام بچ گیا تمام کے اردگرد کتنے بھی لوگ ہیں علاقہ مکین ہیں وہ گھروں سے باہر نکلا ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کافی دفعہ ہم نے شکایات درج کہیں اس گھٹر کو پور کرانے کے لیے بھی اس کا ڈھکن موجود ہو جائے اس کا ڈھکن جو ہے بروقت اس کا لگایا جائے لیکن کسی نے جو ہے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا گیا سبھی یہ بتائے گا یہ واقعہ پیش آنے کے بعد انتظامیاں وہاں پر پہنچی اور ان کی جانت سے اس گھٹر کو بند کیا گیا دیکھیں جی ابھی تک انتظامیاں کی جانب سے کوئی نہیں پہنچا بلدیاتی نمائندے کوئی نہیں پہنچے یہاں پر صرف اے سی شالیمار یہاں پر پہنچے ہیں اور وہ بھی فوٹو سیشن کرا کر جو ایک دو منٹ کی تسلیاں دیکھے چلے گئے لیکن یہ گھٹر آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے گا ابھی بھی کھلا ہوا اور ایسے یہاں پر متعدد گھٹر موجود ہیں اگر میں کہوں کہ یہ پچاسیوں گھٹر یہاں پر ہیں تو شاید وہ کم ہوگا پچاس سے بھی زیادہ گھٹر ہیں جو اس علاقے میں کھلے ہوئے ہیں شاید اس علاقے کی طرف رجحان نہیں دیا گیا اس علاقے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے اس علاقے کو لاہور کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا میں ساتھ لوگ موجود ہیں یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں کتنی بار شکایات درج کروائیں ان سے جانتے ہیں جی کتنی بار شکایات درج کروائیں جو گھٹر ابھی تک آپ کا جو ہے یہ پور نہیں ہو سکا یہ ہم نے متعدد بار متعدد بار تحریری طور پر شقایات دی ہیں ایم ڈی واسا کو ڈائریکٹر واسا کو اور احتجاج کروایا ہے یہ بلکہ کل جو ہے پچاس کے قریب خواتین مرد حضرات جو ہیں وہ ایم ڈی واسا کے آفیس گئے ہیں وہاں پہ احتجاج ہوئے ہیں بلکہ وہ اس لوگوں کی وہاں آنے کی وجہ سے اپنا آفیس چھوڑ کے چلے گئے یہ آج نہیں اب آپ کی اگر کل وہ بات مان لیتے تو آج نمان شاید اس واقعے کا شکار نہ ہوتا شاید آج یہ افسوسناک واقعہ نہ ہوتا اس افسوسناک واقعے آپ سے کسی نے بلدیاتی نمائندوں نے واسا کے کسی حلکاروں نے رابطہ کیا اب تک اب تک کسی نے نہ تو جو اس علاقے کا چیئرمن ہے وہ اس علاقے کا مقامی ہے یہاں سے چند گلیوں کے فاصلے پر اس کی اپنی رہائشگاہ ہے اس نے بھی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی اعلیٰ حکام نے جو ہے وہ اس علاقے کی اظہار افسوس کے لیے ہی آنا جو ہے وہ مناسب نہیں جو جی آپ کے چیئرمن تو علاقے کے ہیں کیوں نہیں پہنچے اب تک ہی آفیس نہیں جو وہ جو ہے اس علاقے کی عوام کو اپنی عوام سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ تو ایک چھوٹا صاحب ہوا ان کی نظر میں ہوگا اس سے بڑے بڑے سانیا جات ادھر ہو چکے ہیں لیکن وہ کبھی کو ایون ووٹ لینے نہیں آتے اس علاقے میں وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے کسی صورت نہیں آئیں گے ان کی انا کا مسئلہ ہے انہوں نے تو اس علاقے کے فنڈ واسا کے کسی ڈائیکٹر نے کسی ایکسین نے ایس ڈیو نے رابطہ کیا یہ اب تک افسوس کیا آپ لوگ سے نہیں نہیں وہ انہوں نے کوئی افسوس نہیں کیا بلکہ جو ایس ڈیو واسا ہے اس کو اتنا ہم نے پروٹو ٹیسٹ کیا ہے اتنا ان سے بار بار کرس کی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصل ذمہ داری ایس ڈیو واسا ہے ایک ہمارا جو چیرمین ہے یہ اور ایس ڈیو واسا ابھی آپ کے پاس یہاں پہ پولیس آئی ہے آپ کے پاس پولیس آئی ہے ابھی تو ایس ایچو بھی آئیں کیا مطالبہ ہے ان سے آپ کا اب رپٹ تو انہوں نے جو ایف آئی آر ہے وہ بھی آپ شاید غالباً کروا رہے ہیں کس کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہے یہ تو حتمی فیصلہ جو ہے وہ متوفی کے ورسا کا ہوگا لیکن میڈیا کے جو ہے وہ ذریعے سے میں جناب چیف جسس پاکستان جو ہے وزیر اللہ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کو ہے ان سے جو ہے وہ اپیل کرتا ہوں کہ اس واقعے کا آج خود نوٹس لیں اور واسا یا بلدیاتی جو بھی اس سانح کے ذریعے مداران ہیں ان کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق جو ہے وہ ایکشن نے ان کو کڑی سے کڑی سزا دلیں آجی آپ گفتر کو سن رہے ہیں یہاں پر ان لوگ کا کہنا یہ کہ جی چیف جسس سے بھی ہماری اپیل ہے میاں ساکر مسار سے اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اللہ پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب ان سے بھی اپیل ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور جو یہ علاقہ ہے تاجپورا رضا قانونی جہاں پر کھلے مین ہول موت بانٹنے لگے ہیں اور ایک اور واقعہ یہاں پر پیش آیا کہ ایک ماسوم بچہ واسا کی ناہلی کی بھینٹ چڑھ گیا ہے تین سارا نمان بتایا جا رہا ہے جو کہ کھلے گھٹر میں گر کر جاں بھاک ہو گیا بہت شکریہ سبیل حسن